براہر آس آپ کو دکھائیں گے اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی ہے وفاقی وزیر تلات انشریات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے ان کے ساتھ موجود ہیں چرمین نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کافی ہمارے اپوزیشن کے ساتھ ہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا تو اس سلسلے میں ہم آپ کو اب ایک سیریز آف آر اکمپلش پوائنس بتائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کی وساطت سے ہم عوام کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا کچھ کر رہی ہے لوگوں کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو روز قبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کا اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور اس کے جو بڑے بڑے اس کے نقاط تھے اس پہ انہوں نے عوام سے خطاب بھی کیا تھا ہاؤزنگ کا مسئلہ آپ جس طرح معلوم ہے کہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے اس ملک میں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ یہ گھر افورڈ نہیں کر سکتے حکومت نے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ کوویڈ ہو یا وہ ہاؤزنگ پروجیکٹ ہو پرائم منسٹر صاحب کا جو بنیادی مہور ہوتا ہے ان کی سوچ کا وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ جو کہ معاشی طور پر ایک کمزور طبقہ ہے ان کو جس طرح کسی نہ کسی درہ سے ان کو فیکٹر دن کیا جائے ان کو شامل کیا جائے کنسٹرکشن انڈسٹری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی عرصے سے ریسیشن میں تھی حکومت نے اپریل میں ایک پیکش بھی دیا تھا لیکن کوویڈ کی وجہ سے اس میں وہ اس طریقے سے متحرک نہیں ہو سکا تو حکومت نے ابھی ایک ایسا پیکش دیا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ملکی تاریخ کا سب سے اہم اور ایک بڑا ہی اس جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اٹھانے کے لیے اور جتنی فسیلٹیز دی گئی ہیں ان کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں کہ ایسا پروجیک کبھی آیا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری ملکی ایکانومی کو چلا سکتی ہے یہ ایک وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملکی ایکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے کتنی کئی چالیس سے زیادہ انڈسٹریز اس سے متعلقہ ہیں اس کے علاوہ اس سے جوب کرییشن ہوتی ہے اس سے ویلتھ کرییشن ہوتی ہے اور ہانس طور پہ وہ ایک خواب جو کہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ایک گھر کا مالک ہو یا اس کا اپنی چھت کے نیچے وہ سوئے اور اپنی فیملی کو ایک ایک ایسی فسیلٹی دے جو کہ گھر کی صورت میں اس سے بڑی فسیلٹی ہونی سکتی ہے اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسٹرکشن انڈسٹری میں خاص طور پہ ایک کئی قسم کے مراحل ہوتے ہیں پہلے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کلیرنس سیٹیفیکیٹس ہوتے ہیں نون انکمرن سیٹیفیکیٹس ہوتے ہیں نقشہ جات ہوتے ہیں اور کئی قسم کی وہ ہوتی ہیں فارمالٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پورا کرنے ہوتی ہیں اب چونکہ حکومت بہت ہی سنجیدہ ہے اس پروگرام کے سکسس کے لیے تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس طرح ہم نے ان سی او سی بنایا تھا جو کہ بڑی کامیابی سے اس نے کرونا کو ڈیل کیا اسی طرح ایک نیشنل کنسٹرکشن کی کمپنی بھی بنائی گئی جس کی سبراہی جنرل حیدر صاحب کے پاس ہے کہ ہر ان ایشیوز کو ایڈریس کیا جائے جو کہ کنسٹرکشنل انڈسٹری کے راستے میں جو بھی آپسٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ حل کر سکے اور اس سلسلے میں ہر لیول پہ میٹینز ہوئیں انہیں ملک کے جتنے بھی صوبے تھے ان کے چیف سیکٹریز سیکٹریز اور جو بھی متعلقہ حکام ہے چاہے وہ سٹیٹ بینک ہو چاہے وہ ایپی آر ہو یہ سب لوگ ان کو اکٹھا کر کے ایک مشاورت کے ذریعے ایک ایسا پروگرام ترطیب دیا گیا جس سے کہ یہ کام بہت سہل ہو جائے گا اس میں بہت زیادہ انسینٹیف بھی ہیں چاہے وہ ٹیکسس کی صورت میں ہو چاہے وہ سورس آف فنڈس کی صورت میں ہو یا وہ اس کی فائننسنگ کی صورت میں ہو اب فائننسنگ ایک ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے جس میں کہ بینکس عام طور پہ کانسٹرکشنل سیکٹر کو اتنے لینڈنگ نہیں کرتے اگر ہم دیگر ممالک کے ساتھ اگر اپنا موازنہ کریں تو ہمارا تقریبا تقریبا صفر کے قریب ہے پوائنٹ زیرو فور پرسنٹ کے قریب ہے جبکہ اور ممالک انڈیا میں ستائیس پرسنٹ ہے اور دوسرے ترقی آفتہ ممالک میں وہ نبے فیصد پچانمے فیصد تک بھی یہ فیسلیٹی ہے یعنی کہ گھر خریدنے کے لیے فائننسنگ کا ذریعہ وہ بینکس ہوتے ہیں اور بینکس اس وقت جو ہے ان کو یہ تاقید کی گئی ہے کہ وہ اپنی جو ان کا جو لینڈنگ پورٹفولیو ہے یعنی جو کرزاجات وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں اس کا پانچ فیصد جو ہے تو وہ کانسٹرکشنل انڈسٹری کو دیں گے جو کہ تقریبا تین سو نبے روپے تین سو تیس ارب روپے کے قریب بنتا ہے اسی طرح حکومت نے تیس ارب کی سبسیڈی بھی دی ہے اور یہ سبسیڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خریدیں گے اپنا پانچ مرلے کا یا دس مرلے کا مکان تو اس میں جو ہے ان کو ایک تین لاکھ کے قریب ان کو چھوٹ ملے گی یعنی اگر ایک گھر پانچ مرلے کا وہ اگر پندرہ لاکھ کا ہے تو ان کو جو خریدار ہوگا اس کو بارہ لاکھ روپے کی فائننسنگ کی ضرورت ہوگی جس کی وجہ سے اس کی جو انٹرس ریٹس ہیں اس کی جو قسطیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کا کسٹرکشن پیکج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا ہماری درخواست ہے جتنے بھی بلڈرز ہیں ڈیولپرز ہیں کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ ہوتھائیں کیونکہ اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بہت مختصر ہے یعنی کہ اکتیس دسمبر تک آپ نے ان فسیلٹیز کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ رسٹکشنز ہیں فیٹ ایف ہو گیا اور اس قسم کے جو ادارے ہیں تو ہمیں یہ کام فوراں کرنا ہے دیکھیں حکومت کا کام ہے فسیلٹیٹ کرنا ساری ان آبسٹیکلز کو راستے سے ہٹانا جو کہ کسی بھی سیکٹر کے لیے کی ترقی کے لیے اس میں حائل ہوتی ہیں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی اور اس پہ ہم تعقید کریں گے کہ جس نے بھی اس ان فسیلٹیز کا ان انسینٹیوز کا فائدہ اٹھانا ہے چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہو ان ساری چیزوں کا فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو اکتیس دسمبر سے پہلے آپ اس کو شروع کریں تو کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جوب پریئیشن کا کنسٹرکشن انڈسٹری ہم حکومت کا کام وہ نہیں ہے گھر بنانا نہیں ہے لیکن ہمارا جو حکومت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ایک انوارمنٹ کریئیٹ کریں وہ ایک فرنڈلی انوارمنٹ تیار کریں جس سے کہ یہ کام آسان ہو اور اس ملک میں جو ہاؤزنگ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور یہ جو پہلا سٹیج ہے اگر میں کریکٹ یہ تقریباً ایک لاکھ گھروں کا انیشل جو ہے تو وہ ہے ایک پروگرام ہے جی لفتہ بنانی ہے جی تو اس میں آپ سے یہی وہ ہوگی کہ ہمارا کام ہے فسلیٹیٹ کرنا جتنے انویسٹرز ہیں وہ اگر اپنے جو بھی ان کی فائننشل وہ ہیں چیزیں ہیں اس کو بھی آرڈر میں لانا چاہتے ہیں اس کو اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں انویسٹ کریں اور جوب کریشن بھی کریں ویلت کریشن بھی کریں اور ایک بڑا ہی نوبل کاؤز ہے جس میں کہ آپ نہ صرف عام لوگ گھر بنا سکتے ہیں ان کو بھی یہ فسلیٹیز حاصل ہیں لیکن خاص طور پر وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے تو جو سٹیٹ بینک ہے ایف بی آر ہے یہ بالکل فسلیٹیٹ کریں گے کچھ چیزیں ہیں جس پہ کہ بس فائنل ٹچز رہتے ہیں لیکن یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے فوراں کرنا ہے اور اس کو ہم نے بڑے ہی ایک ارگنائز طریقے سے جس میں کہ جنرل حیدر صاحب اپنے ارگنیزیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور جو بھی اس کی جو جو ڈیٹیلز ہیں فائنل ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو اوور ٹو جنرل حیدر شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منسل صاحب نے جس طرح بتایا گورنمنٹ کا جو ویشن ہے انہوں نے اس کو کلیر کیا آواز آ ریا حکومت بڑے پیمانے پہ ہاؤزنگ کریٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی ویشن ہے کہ ملک میں کسٹرکشن ایکٹیوٹی لاسکل کسٹرکشن ایکٹیوٹی شروع ہو اور اس کی وجوہات آپ کو منسل صاحب نے بتا دی اس سے بہت سی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا جو پریشن ہوگی ایکانومی کو فائدہ ہوگا اب یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا ایک کامپریہنسیف پلاننگ ہونی تھی اور رستے میں جو مشکلات آنی ہیں اور جو انٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ آگے آئیں گی ان کا حل تلاش کرنا تھا تین بڑی چیزوں کی میں بات کروں گا لوگوں کو مشکلات تھی بلڈرز ڈیویلپرز کو بھی اور عام لوگوں کو جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں ٹیکس کیشوز تھے سیریس ٹیکس کیشوز تھے ہیوی ٹیکسیشن تھی فیڈل گرمنٹ کی طرف سے پروینچل گرمنٹ کی طرف سے بھی فائننسنگ آویلیبیلٹی فائننس لوگ آپ کو جس طرح سلام نے بتایا کہ بینکس ریلکٹنٹ تھے بہت سی وجوہات تھے جس کی وجہ سے فائننس نہیں کیا جا رہے تھے پروجیکٹس اور پھر اپروولز رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل تھے تو اپرل میں جو انسینٹیف گرمنٹ کی طرف سے ایک پیکش دیا گیا اس میں ٹیکس کیشوز کو ریزولف کیا گیا آپ سب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز میں اس میں دو تین چیزیں دوبارہ منشن کرنا چاہوں گا ایک تو فکس ٹیکس رجیم گرمنٹ لے کر آئے اور اس فکس ٹیکس رجیم میں جہاں پہ کورپرٹ ٹیکس بہت زیادہ تھے کنسٹرکشن پہ بھی تقریب انہوں اتیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ کے آس پاس وہاں سے اس کو بہت کم کیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم میں ٹیکسس کو یہ پر سکوئر فورٹ آف کسٹرکشن اور پر سکوئر یارڈ آف لانڈ ڈیویلپمنٹ پہ لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان فکس ٹیکسس میں بھی جو لو کاسٹ ہاؤزنگ ہے جو گرمنٹ کا پرارٹی سیکٹر ہے جس کو گرمنٹ پرارٹی دینا چاہتی ہے ایک عام لوگوں کو یا لو انکم کم آمدنی والے لوگوں کو گھر مہیا ہو اس کے لیے اس میں سے بھی نائنٹی پرسنٹ اس سب کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس انکسپرینڈ کیسے پڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کا بھی ایک ذریعہ مہیا کیا گیا اور وہ سیکشن ٹیپل وان ہے انکم ٹیکس آرڈنس کا اس سے اگزیمشن دی گئی اکتیس دسمبر تک یہ سہولت ہے اکتیس دسمبر دوہزار بیس اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں مراد شامل تھی اس میں پروینچل ٹیکسز ٹرانسفر ریجسٹریشن آف پرپٹی اس کو کم کیا گیا اگر کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور ایک سرٹن سائز کا گھر ہے چارزار سکور فٹ کا فلائٹ اس تک اس کو ٹیکس میں مزید ایک طرح سے جس کو ہم کیپٹل گینز ٹیکس کہتے ہیں اس کو ختم کر دیا گیا اب دو ایشوز ایسے تھے جو جن کے اوپر کام جاری تھا ایک فینانسنگ سے ریلیٹڈ کہ بینک سے فینانسز کیسے مہیا ہوں اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہائی انٹریسٹ ریٹ جو اس وقت مارکٹ میں ہے اس کا بھی ایک ایشو تھا اب اس وقت ایک کم آمدنی والا شخص اگر گھر بنائے اور اس کے لیے وہ مارگیج بھی لے تو گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ پر مارگیج لینا پوسیبل نہیں ہو سکتا اس کے لیے جو اب پیکش دیا گیا ہے جس میں نہ صرف بینک کے فینانسنگ کی بات کی مارگیج صاحب نے پانچ پرسنٹ اپنا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ کا تمام بینکس جس کو انہوں نے آپ کو بتایا بھی تین سو تیس ارب روپے بنتا ہے جو بہت ایک بڑا ماؤنٹ ہے جو آویلیبل ہو جائے گا مارکٹ میں جو لوگ آکے اس میں صرف بینڈرز ڈیویلیپرز نہیں ہیں جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں لیکن جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک خاص طبقے تک وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے پانچ مرلے گھر تک پانچ پرسنٹ یہ ایک سگنفیکنٹ ریڈکشن ہے انٹرسٹیٹ پر ان کو مارگیج مہیا ہوگی پانچ پرسنٹ پر اور یہ آسان شرائط پر اور اس کے طریقہ کار بھی آسان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایکشلی اویلیبل ہو سکے اسی طرح دس مرلے تک کا جو گھر بنائے گا یا دس مرلے کا گھر جو خریدے گا اس میں سات پرسنٹ اگر وہ اس کو مارگیج کرواتے ہیں تو سات پرسنٹ انٹرسٹیٹ اگین اس میں سبسیڈی بلٹن کی گئی ہے اور یہ اور اس میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو اسلامی شریعہ کمپلائنٹ موڈل اویلیبل ہے تو زہادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ موڈل یہ آپشن اویلیبل ہوگا اور میجورٹی اس میں یہ شریعہ کمپلائنٹ موڈل میں ہی آئیں گے مشارکہ موڈل ہے اس کے لئے یہ فائننسنگ ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بہت اہم ہے اور وہ ہے اپروولز ریجیم اب سارے لوگ جو اس سیکٹر سے تھوڑا واقف ہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا تھا اپروولز لینے میں اور بہت سی قباتیں تھی اور دیویلیپنٹ اوثورٹیز نہ صرف ٹائم لیتی تھی بٹ جو پروسس تھا وہ بہت کمبرسن تھا اس کو آسان بنانا اس کے لئے پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری کوڈنیشن بہت عرصے سے جاری تھی لیکن اب ایک نئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس کا نام نیشنل کارڈنیشن کمیٹی فر ہاؤزن کنسٹرکشن ڈیویلپمنٹ ہے جس کی پہلی میٹنگ پروینشل صاحب نے خود چیئر کی اور وہ خود اس پروسس کو سٹیر بھی کرے ویکلی وہ اس کی میٹنگز بھی لیں گے یہ ایسی باڈی ہے ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جتنے مسائل ہیں اپروولز ریلیٹڈ بیلڈرز ان ڈیویلپرز کے جتنی ان کی شکایات ہیں ان کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے یہ ایک فورم بنایا گیا اب جتنے اپروولز ہیں وہ بہت جلدی اپروولز ہوا کرے گے بیلڈنگ پرمیٹس ہوں یا لینڈ کنورجن یا بھاؤزن سائیٹیز جس فورم میں بھی لوگ اپلائے کرتے ہیں ان کو ٹائم بھی پروسس کیا جائے گا اور جس میں مسئلہ تھا کہ لوگوں کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر جانے کے لیے ون 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 ڈیجیٹل پورٹلز لے جا رہے ہیں پنجاب نے انٹریڈیوز کرا دیا کے پی میں سند میں سب جگہ پر کام کافی حد تک ہو گیا اور یہ ساری اپروولز رجیم اس کے پورٹل کے پورٹل کرے گی یعنی کہ لوگوں کو مختلف دفتروں میں خود جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ اور بھی اس میں مشکلات تھیں جب لوگ دفتروں میں جاتے تھے تو یہ ایک ایک بلکل سمپلیفائیڈ اپروولز رجیم ہے جس کو انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ ہے کہ پورے ملک میں کافی حد تک یہ اس کو سٹینڈرڈائز کر دیا جائے یہ ساری چیزیں ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مارکٹ کو انیبل کر دیا جائے جو منصر صاحب نے بات کی گورنمنٹ نے خود تو گھر ظاہر بنانے ہماری آثورٹی نے بھی بنانے نیفٹر نے بنانے پروینشل ہاؤزنگ آثورٹیز گھر بنائیں گی سستے گھر اور اسی طرح سے فیڈل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤزنگ سسائیٹی سب لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے تو یہ گورنمنٹ صرف ہاؤز پروائیڈر نہیں مارکٹ انیبلر کے طور پہ یہ ساری اس میں آسانیاں پیدا کی گئی ہیں جو کہ بہت ضروری تھی اب جو منسل صاحب نے بات کی کہ ایک لاکھ پہلے جو گھر بنیں گے پروینشل ہاؤزنگ آثورٹیز نیفڈا یعنی ہاؤزنگ آثورٹی جو ہے نیا پاکستان آثورٹی فیڈل گرمنٹ ایپلائیز آثورٹی لاسٹ کوئنٹیل انکم روپ کا جو سب سے کم آمدنی والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ایک لاکھ گھروں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے جن کو تین لاکھ روپے بھوست میں بھی سبسیڈی دین جائے گی یہ بہت بڑڑا میجر اگر مثال کے طور پہ گھر کی قیمت بیس لاکھ روپے ہے تو جب اس کا بارڈ گیج کیا جاتا ہے تو جتنی قسطے مہوار اس کو دینی ہوتی ہیں گینیفیشری کو اس کو ایک لیمٹ میں لے کر آنا تھا تاکہ ایک جو اتہائی کم آمدنی والا شخص ہے وہ اس کو بیٹ کرسکے اس روپائرمنٹ کو اس کے لیے تین لاکھ روپے کس سبسیڈی کیا کہ وہ جو ڈاؤن پیمنٹ خود اپنی دے گا گھر کے لیے تو اگر وہ دو لاکھ روپے قسطوں میں دے رہے تو تین لاکھ روپے گورنمنٹ اس میں ہوگی دوبارہ ریسٹریشن کی جائے گی ان کو مختلف فیلٹر سے اسیس کرنے کے لیے کہ یہ اس انکم گروپ کے اندر ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے یہ فسیلیٹی کی گئی تو مقصد سارا یہ ہے کہ مارکٹ کے لیے بھی ایک انوارمنٹ ایسی کر دی جائے کہ لوگ خود آگیا اور آکے گھر بنانا لاس سکیل کنسٹرکشن ملک میں شروع ہو جو ہمیں امید ہے کہ شروع ہونی چاہیے ابھی اور اس میں ہاؤزنگ ظاہرہ پرائیٹی ہے اور اس میں لو کاسٹ ہاؤزنگ پرائیٹی ہے آخر میں جو ملسیر صاحب نے بات کی اس کو پیٹھے ہوں گا کہ یہ اس میں کچھ سہولیات جو پہلے دی جا چکی ہیں جن کا میں ذکر کیا فکس ٹیکس ریجیم ایک سیکشن ٹیپل وان سے یہ اکتیس دسمبر تک ہے تو یہ موقع ہے یہ اپرچنیٹی ہے کہ اس ٹائنگ پہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے تمام لوگ جو بلڈرز ہیں ڈیویلپرز ہیں جو لوگ اپنے گھر بنانا چاہتے کچھ سہولیات اس کے بعد بھی رہیں گی جو فائنس کی میں نے بات کی ہے لیکن اگر اس کا پورے طور پر فائدہ اٹھانا ہے جو کہ بہت ضروری ہے کہ جلدی اس کا فائدہ اٹھائے جائے تو یہ نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ریفرنٹ جنرل انور علی حیدر اور وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات سنیٹر شبری فراز میڈیا بریفنگ دے رہے تھے اور کہا کہ کم آمدنی والے طبقے کو گھروں کی فراہمی کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور ملک میں سستے مکانوں کی دستیابی میڈیا بریفنگ دی جا رہی تھی اور ربانی تک بنا سکتے اس کے بات سے اس حال سا کیا جواب اینا چینل اور دوسرا یہ کہ کیا ایک ہی کمپنی ہوگی جیسے کسامر کے ایپور کو کسی ایک کمپنی ہے ایک چائنیز برن نہیں کنسٹرکنٹ کو ملا پینڈر یا جو دیکھیں جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے جو آپ نے کہ جو دنسٹی دنسٹی پوپلیٹڈ علاقے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ لیکن ظاہر ہماری کوشش تو یہ ہی ہے کہ جس علاقوں میں یہ رسٹرکٹ نہیں ہے صرف ایک ہی شہر یا ایک خاص علاقے کا اور نہیں یہ رسٹرکٹ ہے ایک کمپنی کو یا دو کمپنی کے یہ اس میں تو ہم اپیل کر رہے ہیں جتنے بھی ڈیولپرز ہیں کہ وہ آگے آئیں اور وہ اس پروجیکس کو وہ کریں تو اس میں صرف یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو کسی ایک جگہ پہ ہوگا اور کسی ایک کمپنی کو ملے گا نہیں یہ تو پشاور سے لے کر بلوچستان سن ہر جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ جو کہ اس ریجیم کے تحت 31 دسمبر سے پہلے پہلے جو بھی چاہے اس میں آپ زیادی گھری کیوں نہ ہو آپ کا جو اپنا گھر بنے گا پانچ سو انڈسٹری کے لیے جو بھی پائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ آکے اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور ان فسیلیٹیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں پہ کچھ کیوں لائک ترہی یہ بلکل جیسے صاحب نے بتایا یہ بسیکلی سب نیٹ بیسٹ ہے جہاں پہ جتنی ضرورت ہے اس کے صاحب سے گھروں کی پلیننگ کی جائے گی شہروں میں بڑے شہروں کی جو آپ نے بات کی آپ نے بلکل ٹھیک کہ وہاں پہ عبادی زیادہ ہے اور کنجیشن بھی زیادہ ہے لیکن اس پہ صرف نئے گھر بنانا شامل نہیں ہے جس کو ہم اربن ری جنریشن یا اربن گھر بنانا انہی شہروں میں اور ایسے گھر بنانا جس میں آپ لینڈ کو conserve بھی کر سکھے اور ان لوگوں وہاں پہ شفٹ کیا جا سکھے جس کے لیے ایک انیشییٹیو جو بھی پہلی میٹنگ میں ہماری نیشن کوارنیشن کمیٹی اور کسٹرکشن ہاؤزنگ ڈیویلیپن جا رہا ہے جس میں اربان ری جنریشن ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اس کا تو پرسٹرکشن گھروں کی چھوٹے شہر بڑے شہر ہر جگہ پہ ہوگی اور اس کی نیٹ کو اس کے ساب سے جو اسیس کیا جائے گا اس کے ساب سے پرسٹرکشن کی جائے گی جنس صاحب میرا صاحب صاحب آپ سے ہے کی بڑا آپ ایک سیوریل رائے کو اہیڈ کر رہے ہیں تو فوج پہ دی اچھے بھی بڑے سکسسفل جو ہاؤسن پروجیکٹس کو چلاتے ہیں کیا آپ ان سے بھی کچھ منسٹر کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں جو بینی اٹھا کے ملے ریاست آرہ ہیں وہ بھی ایک آسن پروجیکٹ چلاتے ہیں آپ اپنے دونوں سے جو پرائیوٹ سیکٹر کی بات بات کر رہے ہیں دونوں سے کوئی رابطے میں دونوں کو کر رہے ہیں اور دوسرا دی اچھے سے بھی آپ کا کچھ پڑھانا تجربہ ہے کہ اس کو یہاں پہ جائیں بلکل میں اپنی آخری assignment میں دی اچھے کے ساتھ concern تھا آرمی ہاؤزنگ کے ساتھ بھی exercise میں ہم ساتھ planning میں شامل رہے ہیں ہم ان کو concert کرتے رہے ہیں ان کی جتنی باڈیز ہیں آباد فرنسٹنس کراچی ریجن لہور ان سب کو گاہ با گاہ ہم concert کرتے رہے ہیں یہ سارے موڈل سامنے لیکن یہ جو موڈل جو ہم evolve کر رہے ہیں تھوڑا سا مختلف ہماری priority سب سے کم آمدنی والت تبقہ ہے آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر builders developers ان کا focus middle income group ہوتا ہے کیونکہ وہ آسانی سے گھر بنا کے بیش بھی دیتے ہیں ان کو شاید اتنی mortgage کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کسطوں پر دے دیتے ہیں اب اگر 20 لاکھ روپے کا بھی گھر بنائیں گے builder developer اس کی قسطیں 50,000 روپے مہینے کے ساب سے یا تین مہینے کے بعد 50,000 لاکھ کی کیس یا اس طرح کے موڈل پر جائیں گے تو وہ افورد نہیں کر سکے گا تو ہمارا challenge تھوڑا فرق تھا ہمیں نہ صرف یہ گھر سستے بنانے ہے بلکہ ہم نے ایک آسانی مہیا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہے سرف کرنے کے لیے اس اماؤن پر اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ اماؤنی لو انکم ڈروپ کا کم آمدنی والا اپنے گھر کا کرایہ کتنا دیتا تو اگر ہم گھر کے کرایے کے برابر اس کی قسط کو لے کر آ جائے گے تو پھر اس کو گھر کا کرایہ دینے کی سفر ہوگا bottom لائن یہ کہ اس قیمت پہ اس کو لائے جائے اور اس مارگیش کو اس طرح آویلیبل کیا جائے کہ ایک سب سے کم آمدنی والا طبقہ سے تعلق رکھنے والا شخص اس کو افورڈ کر سکے یہ باقی development authorities کی priority نہیں ہوتی شاید کچھ کی ہو لیکن یہ ہمارا model تھوڑا زیادہ challenging concept بہرحال اس میں ساروں لوگوں کے انپوٹ بھی لی ہے وائز بھی لی ہے اور سارے models کو بھی دیکھ سوری میں اس میں ایڈ کر دوں جو جنرل صاحب نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھ نہ ہوگا کہ یہ ایسا 31 دسمبر تک ہے جو کہ ہماری مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم نے یہ time limited جو tax کی جو مد میں اور source of funds کی مد میں ہمیں یہ relaxation ہے لیکن اس کو اگر آپ اس کی جو دور رسلت آئی جائیں وہ سے زیادہ اہم ہیں وہ اس لیے کہ اس ملک میں گھروں کی availability عام کم آدمی کے لیے کم آمدنی والوں کے لیے یا مدل کلاس کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو institution بنی ہے جس میں یہ سارے جو نقشوں کی approval permissions gas connection بجلی connection باقی جو بھی لوازمات ہوتے ہیں ان کو بھی extreme line ہونے کے ایک ہماری exercise ہو جائے گی and then we will جی آپ نے اپنے loan portfolio کا private loan portfolio کا x percent 5% جو ہے تو آپ نے dedicate کرنا ہے جو buck کے ساتھ ساتھ جو ہی یہ industry اس chan پولیو کی مجھ سے 50 بچے جو ہیں وہ تمہارا بل vaccine کی وجہ سے شکار ہو گئے ہیں جن میں زیادہ بچوں کا تعلق سین اور کراش سے بدائے جا رہا ہے تو کیا ایسی vaccine amort کرنا ہوں کہ کچھ 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 کرے گی دیکھیں جی جہاں تک پولیو کا تعلق ظاہر ہے لیکن ہم سندھ حکومت سے بھی اپیل کریں گے اور جو پولیو کی جو کنسرن لوگ ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی ابھی اپنا فوکس آہ 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 دوبارہ اس پولیو اور اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں اس کی طرف مفضول کریں گے آہ الماس لطری دنیا جی میرا پہندا سوال تو شبی پڑا صاحب سے سوال آہ مکنم پڑا صاحب حسن سیکٹر جو بہت ایمپورٹنٹ ہیں آپ کی اپنیمی کے لیے بھی آپ کی آہ دستی کے لیے بھی اور وہ بے کریں ہم کو کرمی چھے لیکن صاحب اگر ہم پولی سیکٹر پہ دیکھیں تو ملٹیپل انسٹیٹوشنز آرہیڈ ایڈزسٹا ہوں جس میں پاکستان ہاؤسن اتھارٹی بھی ہے تیٹل کورنمنٹ ایم پاریز ہاؤسن اتھارٹی بھی ہے پرونشنل دپارٹمنٹس پر جود ہیں سی بی ایک 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 دپارٹمنٹ ہے نیشنل کنسٹرکشن مطلب اوبر نیپیل جو ہے دوڑس آسائنڈ ہیں کیفرنٹ اوڈنیزیٹنز اس کے بعد نیا پاکستان ہاؤسن اتھارٹی بھی بن گی تو آپ کو نہیں سمجھتے کیا پچھلے اداروں میں سے کسی ایک کا نام تبدیل کر کے جیسے پہلے اختر آئے کے صرف نومنکلیچر چینج ہو جاتا ہے آپ بھی وہی کر لیے تک پیتر تک تھا دوسرا جنرل صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ انیس لاکھ تفاصلیں گالمنٹ آپ کے پاس جمعوں ہوں ایک لاکھ لوگوں کو پائلٹ میں آپ دے رہے ہیں تو یہ جو سنیکشن کا کرائیٹریا آپ نے کیا ڈیولپ کیا ہے اس کے اندر پرانسپرنسی کے جو اشیوز آئیں گے اس کو آپ کیسے اندرس کریں جی اس سے پہلے کہ جنرل صاحب جواب دیں میں آپ کے سوال کا کہ اتنے ادارے موجود تھے اور کیا ضرورت پڑی اس کے نئے ادارے بنانے کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جن اداروں کا آپ نے نام لیا ان کا ایک لیمیٹڈ مینڈیٹ ہے یہ جو اتھارٹی ہے یہ جو نئے پلیٹ فارم ہے نئے اسٹیوشن جو بنی ہے اس کا کام ہے پوری ہاؤزنگ انڈسٹری کو پورے ملک میں اس کا سکوپ جو ہے تو جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یہ جو ساری جو جس میں کے فائننسنگ انوارڈ ہوتی ہے آپ کی جو گھر بنانے کی جو نقشوں سے لے کر نو سیز لینے کی یہ ساری چیزیں جو ہے فارمالٹیز ہیں اس میں لوگوں کے سالہ سال سوسائٹیز ان کو ایک لینڈ ڈیولپ کرتی ہیں اور پھر جو اجازت کے جو پروسیسز ہیں وہ اتنے لمبے اتنے کمبرسم اتنے تکلیف دے ہوتے ہیں کہ وہ آخر میں جو ہے تو پلوٹس کی صورت میں بل جاتے ہیں جبکہ اس پوجیک کا مقصد اور اس ادارے کا مقصد ہوگا کہ یہ وہ فیسیلیٹیٹ یہ وہ انوارمنٹ کریٹ کرے گی جس میں کہ ہم انکرش یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی آپ لینڈ ڈیولپ کریں اور اس کو پلوٹیں کر کے تو بیج دیں ہمارا مقصد ہے کسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا کیونکہ وہی چیز ہے جو کہ جوب کرییشن بھی کرتی ہے اور ویلتھ کرییشن بھی کرتی ہے تو اس لیے اس میں کئی چیزیں ہیں جو کہ اس پٹیکولر وقت کیلئے بنی ہیں لیکن جس طرح میں نے پہلے گفتگو میں کہا کہ اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑا فا بیچیں گے اور اس کے جو کونسیکونسز ہیں وہ بڑے فا بیچیں گے کیونکہ آپ کے اندر آپ کے ملک میں ایک موڈگیج فیسیلیٹی ہو جائے گی اور جو بھی گھر یا فلیٹ خریدنا چاہے گا اس کو یہ فیسیلیٹی ملے گی اور یہ اس سے ذرا اس لیے مختلف ہے کہ اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں ہر کوئی کوہٹ میں تو کراچی میں سن میں پنجاب بلوچستان کسی بھی جگہ پہ ہے وہ اپنا پانچ سو گھرز کا گھر بھی بناتا ہے اس کو بھی یہ فیسیلیٹیز ہیں جو سوسائیٹیز بنا رہے ہیں ان کو بھی یہ فیسیلیٹیز ہیں سو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں کسٹرکشن کو صرف ریل سٹیٹ کی ڈیولپمنٹ کو نہیں وہ آتی ہے اسی میں لیکن صرف پلوٹنگ اور اس طرح کی چیز نہیں تو اس کی جو ہے نا جو کونسیکوینس ہے بڑے فار ریچیں گے اور ہمیں یہ اس میں تعاون چاہیے یہ بڑا کم شورٹ ایک ونڈو ہے اس میں جل سے جل جو ہے نا لوگوں کو چاہیے جو بھی ہمارے کسٹرکشن میں انوال لوگ ہیں یا جو ہمارے بھائی جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اس میں یہ جلدی کریں کیونکہ یہ فیسیلیٹیز جو ہے تو ایک لیمیٹڈ ٹائم کیلئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے جائے گا جس سے ملک کا بھی فائدہ ہوگا جس طرح اپنے خود کا اور پوری جو ہاؤزنگ انڈسٹری ہے اس میں لوگوں کو گھر بھی مل جائیں گے پی فاکی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور چیئمن نیا باکستان ہاؤزنگ سکیم لیٹرنٹ جنرل انور علی حیدر کی مشترکہ بریفنگ کہا کہ سرمایہ کاری کی پولیسی 31 دسمبر تک ہے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور 31 دسمبر تک تعمیرات کے شعبے میں حصہ لینے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے